سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا ایک بار کسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے کہا تھا کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے ان کے اس بیان سے یہ مطلب اخص کیا گیا کہ احتساب کی ہوایں جو پہلے صرف اپوزیشن کی صفوں میں طوفان بفا کر رہی تھی اب ان کی ذت میں حکومتی پردہ نشی بھی آئیں گے لیکن ہواوں کے رخ والی یہ بات صرف ایک تقریر تھی تقریر سبود ملاحظہ کر لیجئے اپوزیشن رہنما حمزہ شہباز خاجہ برادران ہو خرشید شاہ یا پھر بلاول بٹو زرداری ان کی پیشیوں پر پیشیاں چل رہی ہیں اور حکومتی کھلاریوں کی طرف چشم پوشیاں کیا ایسا ہوتا ہے احتساب مالم جببہ کیس کا کیا بنا بی آٹی منصوبے پر نظریں کیوں نہیں پڑتی عبدالعیم خان فیصل وابڈا پرویز خٹک محمود خان آتف خان غرض حکومتی کھلاریوں کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے جن کے خلاف تحقیقات کی خبر تو سب نے سنی پھر اس پر کون سی راکھ ڈالی گئی اس کا پتہ نہیں اور پھر سونے پہ سوہاگہ یہ دعویٰ کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے جی جناب بلکل ہواوں کا رخ بدلہ ہے نیب کی ناقص کارکردگی کی بدولت الزام یافتگان کو زمانتیں مل رہی ہیں شرجیل میمن کو زمانت مل گئی ہے فریال تالپور کو زمانت مل گئی ہے مفتا اسماعیل کو زمانت مل گئی ہے جس کے بارے میں وزیر مملکت شہریار خان افریدی کا فرمانہ تھا کہ رانہ سناولہ کے خلاف پکے ثبوت ہیں سوال یہ ہے آخر چھے مہینے تک یہ ثبوت سامنے کیوں نہ آسکے اگر ایسے ہی سب رہا ہوتے رہے تو پھر آپوزیشن کا سیاسی انتقام کا الزام حقیقت لگنے لگے گا کیا مقدمات جھوٹے ہیں یا پھر تفتیشکار ناہل دھڑا دھڑ گرفتاریوں اور پھر زمانتوں پر ہی آج بات کریں گے میرے ساتھ ہیں اسد خرل صاحب اور بابا ڈوگر صاحب لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کی اہم ڈیولپمنٹس کیا رہی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی درخواست پر پہلے بات کر لیتے ہیں بابا ڈوگر صاحب یہ کیا اتفاق ہے کہ ایک دن پہلے ہی یہ خبر چلتی ہے کہ وہ رپورٹس آنے والی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی اور ظاہر ہے خدشہ تھا کہ رپورٹس کوئی ٹھیک نہیں آئیں گی اب وہ رپورٹس بھی ساتھ لگائی گئی ہے اور حکومت پنجاب کو اسی حکومت پنجاب کو جس کو یہ کہتے ہیں وہ تو حکومت ہی نہیں ہے وہ تو حصہ ہی نہیں ہے وہ الیکشن ہی نہیں ہے ان کو مانتے نہیں ہے لیکن درخواست اس کو چلی گئی ہے اس حکومت کو نہیں نہیں سیر کیوں نہیں مانتے یہاں پر انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے پی اے سی کا چیئرمن ہمارا بنایا جائے اپوزشن لیڈر ان کے اپنے ہیں جس طرح سے وہ نیشن اسیمبلی کو مانتے ہیں اسے پنجاب گورمنٹ کو بھی مانتے ہیں تو پھر یہ سب کے جی الیکشن نہیں جالی ہیں تو وہ تو سر وہ میرا مطلب ہے کہ وہ تو پیو پارٹی بھی کہہ رہی ہے الیکشن جالی ہیں پی اے سی کے چیئرمن ان کے اپنے نہیں ہیں اس کے بعد اپوزیشن لیڈر ان کے اپنے نہیں ہیں کہ گورمنٹ سے مرات نہیں لے رہے تو وہ اس کا حصہ ہے اسمبلی میں نہیں جاتے پنجاب اسمبلی میں نہیں جاتے ان کے ممبران سارے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ وہ اس کو مانتے ہیں تو جاتے ہیں ادھروائی چھوڑ جاتے ہیں بائیکٹ کر دیتے ہیں سارے چیزوں کا بہل کل سر پی ایمل این نے اتاولہ تارٹ جو ہیں انہوں نے کل چیف سیکنٹی کو دخواست دی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو ان کی جو ہے اسی حال پر جو نام ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں وہ اپنا سٹیپ بڑھانا چاہ رہے ہیں آج کیابنٹ میٹنگ تھی کیابنٹ میٹنگ میں اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا میری اطلاع کے مطابق یہ ایشو کیابنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا اس کی بات ہی نہیں ہوئی اس کی بات ہی نہیں ہے ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی نہیں دینی یا دینی ہے یہ والا ایشو کیابنٹ میں ٹیک اپ ہی نہیں ہوا انہوں نے لیا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہاں ہیں نہ نہ ہیں وہ اس پر ڈسین کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی وہ یا تو پھر واپس بلائیں کہہ جی ہم مزید نہیں دے سکتے سر وہ 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 خموشی ہے وہ خموشی ہے مصطب یہ ہے کہ یہ کوٹوں پہ ڈال دیں گے کہ کوٹ ڈیسائیڈ کرے جی کہ کوٹ جنہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا اگر ہاں یا نہ کچھ کرنا ہوتا تو آج یہ کیابنٹ پہ ٹیک اپ کر لیتے کیابنٹ اس پہ فیسہ لے لیتی کہ جی ہم نے نہیں جانے دینا ہے یہ ہم نے جانے دینا ہے اب کل دیکھے گا کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں وہ چلے جائیں گے اور وہ وہ وہاں پر پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی کہ جی پہلے بھی کوٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اب بھی کوٹ ڈیسائیڈ کر لے ہم اس میں کوئی فیصلہ نہیں کریں لیکن ابھی نونلی کو کیا جلدی ہوگی اگر نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ جناب ہم نے ایکسٹینشن نہیں دینی سر انہوں نے انہوں نے تو کچھ ڈال دی نا انہوں نے تو وہ تو ریکارڈ پر آ گئے ہیں انہوں نے تو پنجاب گورنمنٹ کو اپلائے کر دیا جو ایک پرسیڈر تھا اب اس کو ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی کوٹ میں بھی انہوں نے اپنیکیشن ڈال دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ خاموش جاتی ہے تو پھر کوٹ ڈیسائیڈ کر لے گی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی اطلاع یہ ہے کہ آج کیا اپنے میٹنگ تھی چیف سیکرٹی اور آئی جی جو کہ اصل میں حکمران ہے پنجاب میں وہ آج اسلام آباد تھے اور وہاں سے آج وہ آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے طور پر تو کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہلپی میلی فیڈر گورنمنٹ سے جو کہی گی تو اسی کی مطابق فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ یہی کہ اس پر خموشی حصیح کرنی ہے جی خرن صاحب کیا کہتے ہیں آپ یہاں نواز شریف صاحب دیکھئے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ تو کل تنزیہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو بڑے آسپٹل سے ایک قدم انہوں نے باہر نہیں نکالا لیکن بہرحال وہ گھر پر ہی ہیں ریپورٹس ان کی ساتھ لگائے گی اس درخواست کے کہ ان کا بھی پروسیجر چل رہا ہے تو وہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے ان کا سٹے لندن میں اور ان کو اجازت دے دی جائے اب مریم نواز صاحبہ کا بھی نام نہ نکالنے کا فیصلہ ہو گیا ہے وفاقی کا بھی نہ نے کہہ دیا ہے تو یہ حکومت جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ پوشش کر رہی ہے کہ نہ مریم جائیں بلکہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئے شاید دیکھیں اسامہ صاحب بہاملہ یہ ہے کہ حکومت داری بات ہے کہ کوئی بھی منطقہ بہکومت ہو تو وہ چونکہ عوام کو برہ راست جواب دے ہوتی ہے تو اس لئے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی جو عمران خان صاحب کا جو نیریٹیو ہے جو بیانیاں ہے اور بار بار ہم بھی بتاتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ میں آئی نہ رو نہیں دوں گا تو وہ مرضی ہوگا میں جتنے میں چوڑ ڈاکو ان کو باہر نہیں جانے دوں گا لیکن اس کے باوجود عملی جو مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ آپ ان کو چوڑ ڈاکو بڑی کہتے ہیں وہ بہت سارے لوگ باہر جا چکے ہیں اس میں نواز شریف صاحب باہر جا چکے ہیں ان کے بیٹے دونوں باہر ہیں شہباز شیف صاحب کے جو دماد ہیں قلیم راہن وہ باہر ہیں ان کے بیٹے سرمان شہباز وہ باہر ہیں اور زہرداری صاحب وہ آپ دیکھیں کیونکہ وہ جیل میں تو نہیں ہے نا اور اپنے چاہے آپ مرضی سے وہ چلے بھی کہے ہیں پہلے بھی آسپیٹل میں تھے اور وہ سن میں بھی چلے گئے ہیں پرائیوٹ آسپیٹل میں فریال تالبور صاحب آگا بھی آپ دیکھ لیں تو اب بیڑے ملک جانا یا جیل سے باہر رہنا میں زمین میں بہت بڑا فرق نہیں ہے لیکن جو اگر سزا یافتہ بندہ اس بیانیے کے باوجود آج باہر بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہسپیٹل جو یہاں پہ ایک سیچویسن کریئٹ کی گئی کہ ہمیں بتائی گئی اس کے حوالے سے پل پل کو دعائیں منگوائی گئی سبھی حسین نواز کا ٹویڈر آ گیا تھا کرن صاحب تو حکومت فیصلہ تو کرے پنجاب حکومت اتنی بے بس کیوں ہے یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے پہلے تو کہا گیا کہ ہم نواز شریف کو آپس لانے کچھ کریں گے وہاں انتا کوئی علاج نہیں کیا گیا پھر دوستان شکوان صاحبہ اس طرح سے باتیں کرتی ہیں شکوک و شبات کا ازار کرتے ہیں اب جب درخواست آئی ہے تو فیصلہ تک نہیں کرتے کہ جناب نہیں ہم مزید ایکسٹنشن کی نہیں دے سکے یا ہم دے رہے ہیں یہ بھی کوٹ نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کے بارے میں شک گزرے اگر شک گزرے جو کہ یقین ہے کہ وہ گھر میں آستال میں نہیں ہے اس میں تو شک والی بات ہی نہیں ہے اگر وہ بیمار بھی بن کے کہیں تو حکومت کو شک گزرے تو اس کے لیے وہ وہاں پہ نمہندہ بیچ سکتی ہے حکومت ان کو ویریفائی کرنے کے لیے سیرت کی حوالے سے یعنی اگر وہ ویریفائی کرنیشن وہاں پہ بنائے جس سے وہ مومنٹ نہیں ہو سکتی ان کی پاکستان میں تو اس پہ حوالے سے تو یہاں پہ جو کہانی بنائی کی تھی پلیٹ سلسٹ جو ڈراما تھا اور پھر سلح رحمی جو خیدر صاحب مجھے مجھے ایک بات بتائیں آپ ہی پولے بادشاہ ہیں آپ کا جو سفارد خانہ ہے کتنی دفعہ وہ چکر لگا کے ہے کتنی دہا انہوں نے چیک کیا جا کے کہ میاں صاحب جو وہ گھر میں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں وہ جو ان کی میڈیکل اپورٹ آ رہی ہیں میں عدالت میں تھا ان کو وہ سٹیپ لگا لگا کر ادھر بھیجی جا رہے ہیں یہ بابر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں میں خود عدالت میں اس وقت موجود تھا جب یہ وہاں پر بات ہوئی تھی اور پھر جو گرافٹ ہوا تھا جب کہ جی دونوں طرف سے کہا گیا تو اس میں ہی بات تھی کہ جناب یہ اگر حکومت کا کوئی نمائندہ جا کر دیکھنا چاہے گا میاں نواز شریف صاحب کی حالت کیسی ہے تو اس کو اجازت دی جائے گی اسامہ صاحب مریم کا جانہ ٹھہر گیا ہے کیا بات کر رہے ہیں بابر صاحب کل بھی آپ بھی کرر صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ خبر غلط ہے پھر کہ یہ جو اجازت نہیں دی کبھی نہ نے ان کو ایسی ایل سے نام نہیں نکال دی کبھی اور میاں صاحب کا جو ایسی ایل پہ ٹائم ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہوگا یہ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں جائیں ابھی تو کابینہ نے یہ لکھ کر دیا کہ مریم نہیں جا رہا ہے کابینہ نے تو بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کابینہ نے تو یہ بھی کہتا کہ میاں صاحب سات ارور پہ دیے بغیر نہیں جا سکتے وہ گئے ہیں نا کابینہ کو چڑھیں کابینہ کو کون پوچھتا ہے مطلب یہ کہ یعنی نواز ٹریف صاحب کا ایکسٹینشن مل جائے گی تھی کہ اٹھ کا اسٹے باہر اس کی بھی ضروری بہت ساری چیزیں ہیں وہ سیٹل ہونے والے ہیں تو پھر ایسر اقبال کو چھوڑ دیں میری ایک بات سنیں اچھر میری ایک بات سنیں چیف ایکشن کمیشن کی جو تیناتی ہے اس کے لئے کل کابینہ کی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے کل فیصلہ نہیں ہونا کچھ لوگ جو پی ایم ایل این کے ایک ڈیلیگیشن جو ہے اس میں رانہ تنویر بھی ہیں سپیکر نیشن ساملی بھی ہیں وہ سارے یہ لوگ جو ہیں یہ سعودی عرب گیا ہوئے ہیں انتیس تاریخ کو انہوں نے واپس آنا ہے تیس تاریخ کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ میٹنگ ہوگی اور اس میں بابر یکوپ جس سے پی ایم ایل این کو سٹرانگ ریزرویشن ہیں سٹرانگ ریزرویشن ہیں ہاں جی ہے ان کا نام پی ایم ایل اپروو کرے گی کیا آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ وہ تو اٹھ کا نام نہیں سننا چاہتے وہ کہتے نہیں ہیں سر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہمیں انہوں نے الیکشن ہروایا یہ الزام ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کل فیصلہ نہیں ہوگا تیس تاریخ کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا پارلیمانی کمیٹی خود کہہ دے گی کہ بابر یکوپ ہمیں منظور ہیں وہ انہیں الیکشن کمیشن ہوں گے پھر آپ دیکھیں گے مریم بھی جائیں گی اچھا یہ گیرمنٹ ٹیک ہوگا لیکن بابر یکوپ صاحب جائے میں اس کو آپس میں ملا نہیں رہا یہ لیڑا لیڑا چیزیں ہیں میں تو باہر جانے کی بات کر رہا ہوں اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بابر یکوپ جو ہیں ان کو اپوائنٹ بھی کیا جائے مجھے الیکشن کمیشن کے لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت ہی ہونسٹ آدمی ہیں بہت اچھے اور اپرائٹ اور بڑے اچھے آفیسر ہیں مجھے الیکشن کمیشن کے بندے مینے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہیں میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں رانہ تنویر اس وقت پی ایم ایل این کی طرف سے ساری نیگوسییشنز کر رہے ہیں ساری ایشیوز سارے ایشیوز کس نے باہر جانا ہے کس نے کونسا ڈسین لینا ہے یہ سارے فیلے رانہ تنویر کر رہے ہیں رانہ تنویر نے واپس آنا ہے اور آپ دیکھئے گا یہ ساری چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں یہ اچھی خبر ہے مجھے بتا دیں صرف ایک جبلاکو کے اگلی خبر پر جانا ہے شہباز شریف صاحب کو ساتھ جرنے کو اعتصاب عدالت میں بلایا گیا ہے ذاتی حسیت میں وہ بھی نہیں آئیں گے سر سننے میں آ رہا ہے میری چڑیا یہ کہہ رہی ہے کہ مریم باہر ہوں گی اور شہباز شریف پاک چاند میں ہوں گی اچھا مریم صاحبہ چلی جائیں گی کہ شہباز شریف صاحب یہ آ جائیں گے یہ ساں سے پہلے پہلے گی ورنمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو یہ آشیانہ ہاؤسننگ سکیم اور اس میں کوئی خوف نہیں ہے وہ آ جائیں گے رام سے گرفتاری کا ان کا بھی کوئی ڈھر نہیں ہے سر کوئی چکر ہی نہیں ہے آپ دیکھئے گا مریم بایٹلی جائیں گی شہباز شریف یہاں پر آ جائیں گے حمزہ شہباز جو ہیں وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں سردیوں میں سنا ہیٹر شیٹر ان کو لگے ہوئے بڑا کمپرٹیبل ہی ہو جائے میری طبیعت خراب ہو گئی یہ فرمائیں رانہ سناولہ صاحب کا جو معاملہ ہوا ہے آپ پہلے ہی یہ کہتے رہے کہ وہ کیس لگ رہا ہے کہ کمزور ہے یا صحیح طرح یہ بنا نہیں سکے یا جو بھی یہ ثبوت اس طرح کٹھنی کر سکے انٹی نارکوٹک سپورس کا جب شروع میں یہ لگتا تھا کہ جناب یہ بڑا مضبوط کیس ہے رانہ سناولہ صاحب کو اس میں زمانت مل گئی ہے لیکن ایک اور کیس چاہید وہ نیب بھلے بھی تیار کر رہے ہیں ان کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا کیس وہ الگ ہے یہ جو ان کو زمانت ملی ہے اس سے پہلے جو زمانتیں مل گئی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ بڑے کمپرٹیبل ہیں سب تو پھر یہ حسن اقبال کی گرفتاری کیوں کبھی رانہ سناولہ گرفتاری ابھی خاج عاصف کا سنتے ہیں دیگر لوگوں کا سنتے ہیں چھوڑیں بڑیں پھر یہ کیا ڈراما لگایا ہوا ہے سمان صاحب سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ جو بھی پی ایم ایل این کا بندہ اریسٹ ہوتا ہے اس کی بھی منظوری شاید لندن سے ہی آتی ہے اور وہاں پر بیٹھ کر فیصلہ کہہ جاتا ہے کہ اب کون اندر جائے گا اور کون باہر آئے گا یہ بھی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں لیکن رانہ سناولہ کی گرفتاری کے جو ان کی آج بیل ہوئی ہے اس کے بعد کم از کم جو افریدی صاحب ہیں جو منسٹر نے شہریار افریدی صاحب ان کو تو میرا خیال ہے کہ استیفاہ دے دینا چاہیے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تھوڑی سے بھی شرم ہے تو ان کو استیفاہ دے دینا چاہیے وہ پریس کانفرنس یار ان کے خلاف تو پریلی موشن ہونی چاہیے سمبلی کے اندر کہ جو منسٹر سمبلی کے اندر یہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہمارے پاس ٹیپ ہے اور ہمارے پاس سٹرونگ ایویڈنس ہے کہ رانہ سنا جو ہے اس نے یہ منشات جو دی یہ سمگل کر رہا تھا کہاں ہے وہ وہ پروسی کیوٹر جو ہیں انہوں نے وہ کہاں کس کی سکورٹ پہ پیش کی ہے وہ ایسے جو نہیں کہہ رہے تھے کہ جان اللہ کو دے رہی ہے ہر جگہ انہوں نے بات کہی تھی قرآن بھی نہیں آیات پڑھ پڑھ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو رانہ سنا سٹرونگ ایویڈنس ہے ہمارے پاس اور ویڈیو ٹیپ ہے سر وہ ہوں گی نا ان کے لحاظ سے ہوں گی لیکن وہ عدالت تو نہیں ہے وہ کام آدمی اس کو لگتا کہ بھائی اتنی ہیروین پر آمد ہوئی ہے بس یہ اتنا بڑا یہ کیس بنتا ہے کہ جس میں تو زمانت بھی نہیں ہو سکتی اور اس میں سزائے موت ہوتی ہے جتنا جتنا ہی بڑی مقدار میں اکیس کلو گرام ہیروین کہا گیا اکیس کلو گرام پسر اس کے ایویڈنسز کہاں پر ہیں یہاں تو پروسیکیوٹر جو ہیں ان کو سزا دے دیں یا منسٹر فارغ کر دیں مگر قوم کو کچھ تو بتائیں یہ ہو کیا رہا ہے ساری قوم کے سامنے تمام جتنا بھی عمل ہے یہ سارا مشکوک ہو گیا ہے رانہ سنا کی آج جو بیل ہوئی ہے اس کے بعد مجھے یہاں تو گورنمنٹ بالکل یہ منسٹر جھوٹ تھے یہ فراڈ تھا رانہ سنا کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا یا تو پھر یہ ہے کہ منسٹر نااہل ہے پروسیکیوشن نااہل ہے کوئی ایک جو چیز ہے نا یہ تو انٹی نارکوٹکس جو ڈپارمنٹ ہے اس کے آگے بھی ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے یہ سارے کے یہ ناب اس کا ملہب یہ ہے کہ آپ جب جس کو دل چاہیں جالی کیج ڈالیں اٹھائیں چھے میں انہیں اندر رکھیں اور اس کے بعد اللہ اللہ خیار صلی اللہ اور باجن ایویڈنسز کہاں پر ہیں ساری قوم جو ہے اس وقت انٹیریئر منسٹر سے کہہ رہی ہے کہ وہ ایویڈنسز پیش کیا جائے تو پھر ریزائن کریں پھر گھر جائیں پھرستہ کا منسٹر ہمیں نہیں چاہیے اچھا جو زبانت کے لیے درخواست تھی اگر خرل صاحب مجھے سن رہے ہیں آپ تو اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر میں درج یہ کیا گیا کہ جی اکیس کلوگرام ہی ہوئی سمگلنگ لکھا گیا لیکن بعد بھی اس کا وضع پندرہ کلوگرام تھا جی خرل صاحب یہ تو ایف آئی آر ہی کمزور تھی دیر سے درج ہوئی کس کلوگرام پہلے کہا گیا پھر پندرہ کلوگرام سر وہ جو ٹائم لائن کے ساتھ جو گاڑی ہے ٹائم لائن کے ساتھ پی ایم آر نے ثابت کیا کہ جو یہ وقوعہ بتا رہے ہیں وہ وقوعے کا ٹائم ہی غلط ہے یہ تو پھر جان پوچھ کے ساتھ یہ ہے کہ آج بھی کچھ اب دیکھیں نا سیف سٹی کا جو معاملہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھتا ہے کہ میرے اوپر جب اٹیک ہوا تھا پانچ اور چھے جون دو اٹھارا کی ترمینہ نشابوس آخری رات ہی نول نہیں کیا سارے کامرے بند ہو گئے تھے معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو ان کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آج بھی بات قسمتی یہ ہی ہے اور یہ جس طرح بتا رہے ہیں جو بیویو اے 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 اف نے بنائی وہ کامر ہے جو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سٹرونگ ایویڈنسیز ہیں وہ ایویڈنسیز کہاں پر ہیں وہ تو بتائیں نا مجھے سیف ڈوکر صاحب ایک سوال کامروں کی بارنگ ہوتی ہے ہم خود کرتے ہیں ہوتی رہتی ہیں مجھے پتا میرے سامنے ہاں بھی دیکھتے ہوتی رہتی ہے کیا رانہ سناولہ صاحب منخیات بروچوں کے سرپرس پوچھ پرائی نہیں کرتے نمبر ون پہلا سوال اگر گھومیٹ اس کا ایویڈنسیز نا پیش کر سکی تو میں یہ الزام نہیں لگا سکتا بات یہ ہے کہ یہ تو حکومہ نے ثابت کرنا ہے نا جنہوں نے اس کو اٹھایا ارس کیا وہ وہ ویڈیو کے ایویڈنسیز کہاں پر ہیں یہ میں نے ثابت نہیں کرنا یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے میں کوئی رہتا ہوں کہ میں الزام لاتا رہو وہاں پولیس کے کمانڈو ہے دوسرے لوگ آتے ہیں میں خود کہہ رہا ہوں ایک دن پہلے اصر ویڈیو آپ تب ہوں کہ آپ نے لانا سنا کی گاڑی سے ہیروین نکلتے دکھی ہے آپ ایک دن پہلے کی بات کر رہے ہیں اس دن کی بات کریں میرا سوال تو یہ ہے کہ ایویڈیو بناتی ہے وہ ویڈیو ٹیپ کہاں پر ہے جس میں انہوں نے واضح ہیروین نکالی ہے یہ انہوں نے کلیم کیا منسٹر نے کلیم کیا ایویڈیو نے کلیم کیا وہ کلیم کیا پیش کیا یہ ایویڈیو نے کلیم کیا انہوں نے ناکہ بندی کر کے اس کو پکڑا ہے آپ کہیں ویڈیو ہر چیز کی ویڈیو ایویڈینس بن سکتی سر منسٹر نے کہا ہے شہر یار افریدی نے قرآنی عیاد پڑھ کر یہ کہا ہے کہ جہاں اس کے پاس ویڈیو تھی اس نے قسمیں خواہ کر کہا ہے یہ اس کے اس کا قصور ہے غلط کہہ رہا ہے اے 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 افدن نے کہ وہ کام پر ہے وہ اسمان کھا گیا زمین نکل گئی وہ کام پر ہے ویڈیو وہ کون کو پتایا جائے نا یا پھر اس منسٹر کو جواب دے ہونا چاہیے عمران خان صاحب کہتے ہیں حضرت عمر تر کے دور کی مثالے دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پھر انصاف ہونا چاہیے نا یا تو منسٹر صیفہ دے یا پھر منسٹر ثابت کرے کہ وہ ویڈیو ہے ان کے پاس دمیان ملی بات نہیں ہو سکتی اس میں اس سے تو سارا عمل ہی جو ہے وہ سارا مشکوک ہوگیا ہے منسٹر آ کے بات کر دیتے ہیں ملی بات کر دیتے ہیں اور اس طرح فائی کے بات سے منسٹر آجیے کو پکڑا جائے تو چھوڑا جا رہا ہے یہ غلط بات ہے آپ بھی کہتے ہیں میں بھی اب شہر یا فریدی کی بات میں سو بیٹا ہی کرتا ہوں کہ اس کا کیا گام ہے اگر دادا کیا ہے تو اس کو پکڑا جھابت کرے ورنہ یہ دیاروں کو آپ ادنام کر رہے ہیں یہ اپنی کریڈیویٹی یہ اکومت کی کریڈیویٹی سر اینف کی کریڈیویٹی پہ ملیشنر کی کریڈیویٹی پہ ملیشنر کی کریڈیویٹی پہ ملیشنر کی کریڈیویٹی پہ کوٹوں نے تو انڈیپینڈنٹ ہے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ کوٹ انڈیپینڈنٹ ہے یہ اس کے خلاف کچھ پیش نہیں کر سکے انہوں نے بیل دے نہیں تو وہ شہر یا فریدی کی بات سے ہوا ہے یہی اینف ہے نامر مانجیہ میں نے کہا پیول پارٹی کا اس کو پکڑا جیا یہی اینف ہے کتنے کے لئے بڑے انہوں ڈراغ مافیا کے لوگوں کو پکڑا سزائے موت ہوئی کوئی مطلب باہر آیا تک کسی اینف کے کیس میں سوائے رانا صداح نہ کلیا کوئی بیل ہوئی آج تک اس کا مطلب کیا ہے اینف کو بھی آپ نے ڈسکرائٹ کر دیا اور شاہر یا فریدی نے اگر بات کی ہے تو ویڈیو لائے سامنے اگر اس نے خلاف کیس جاتی گیا پھر لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا اصد خرل صاحب بابر ڈوگر صاحب کہ یہ یا تو جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے کوڈینیشن ہی ہے پولیس میں اور اینف میں کہ بنیادی چیزیں اس میں غلط لکھ دی ہیں آپ نے بنیادی چیزیں مطلب ٹائمنگ آپ نے غلط دیکھتی یہ کس نے آکر بتانا ہے کہ ایک شخص گرفتار ہو رہا ہے کہ اچھا یہ اب نے اتنے بجے گرفتار کیا اتنے بجے ہم اس کو لے کر آئے اچھا اتنے چیز برامت ہوئی ہے جب آپ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں تو سارا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایسے کیس میں زمانت ہوگی جس میں کبھی آج تک ہوئی لی جو بھی کہیں انہوں نے ٹائم لائن کے ساتھ ثابت کیا کہ انہوں نے اس پہ جو ٹائم ڈالا ہوگا ہے وہ سارا اور گاڑی کی ساری مومنٹ سی سی ٹی وی کیمرہ سے انہوں نے لی اور ساری چیک کی اور یہ ثابت کیا کہ یہ ٹائم غلط ہے سر اس کا مطلب ہے کہ خرنل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ان کے اپنے لوگ ہیں پھر اداروں میں بیٹھے ہوئے جو ان کو ویڈیوز تو ذاتی بات پر اکرام کر دیتے ہیں سر آپ اور میری بات سنیں ان کے لوگ تو ہیں اس میں شک نہیں کہ بیورو کیسی میں ان کی بڑی سٹرانگ پینٹیشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اے این ایف اپنا کیس لیڈ کرنے میں نکام رہی ان کی ایف آئی ای آر اڑ گئی وہ جو کہتے بائی پاس ایویڈنسیز ہیں وہ اڑ گئے انہوں نے ان کو فلیٹ کر دیا فیڈل گورمنٹ کو اے این ایف کو فلیٹ کر دیا ابھی ابھی ٹرائل جاری ہے ابھی وہ زمانت ہوئی ہے بابر صاحب بھئی زمانت ہوئی ہے جس کا ثبوت ہی کچھ نہیں ہے جس کا ایویڈنس ہی کچھ نہیں اس کا کیس کا آگے کیا انگلے جی رانہ سنواللہ صاحب کو مبارک ہو مسلمیون کو مبارک ہو ان کی بیوی تو صحیح ہے وہ ساری قوم دیکھ رہی وہ صحیح پوچھ رہی ہے کہ وہ چھے مہینے کا حساب دے ہمیں بیگ سوٹ جو اندر رکھا ہے اگر آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے یا تو ثابت کریں کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے اگر بغیر ثبوت کی آپ نے رکھا ہے تو پھر اس کی بیوی حق بجانی بھئی ہے پوچھنے میں بریک کا وقت ہے بریک کے بعد ملتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر خبریں ان پر بات ہوگی لیکن اس بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے ایک اور کامیابی یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے تو ان کو اجازت نہیں ملی تھی راولپنڈ میں 27 دسمبر کو جلسہ کرنے کی لیکن لہور ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے بابا ڈوگر صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جن چیزوں کا حکومت کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں پائے گا تو پھر یہ جان بوجھ کے شمندگی اپنے اوپر کیوں لینے ہوتی ہے کہ دوسری پارٹی لہور آئی کورٹ گئی اس سے وقت ان کو اجازت مل گئی یہ کیا ڈراما ہے صاحب صاحب میری اطلاع کے مطابق جو میرے بھی کچھ سوچز ہیں مجھے جو پتا چلا ہے کہ وہاں پر راولپنڈی میں سیریسلی سیریسلی جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے انکار کیا دبا ہے گورنمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے بلاوز دس جلسے کر رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے بے تحشیہ جلسے کیا ہے وہ انٹیریر سندھ میں کر رہے ہیں وہ پنجاب میں کر کے گئے ہیں وہ کیفی کے میں کر کے کیا ہے انہوں نے وہاں پر اہزاد کشمیر میں جا کر جلسے کی ہیں تو یہاں پر راولپنڈی میں جلسہ کرنے سے گورنمنٹ کو کون سا نقصان ہوئی تھا گورنمنٹ گر جانی ہے یا گورنمنٹ کو کون سی تھرٹ آ جانی ہے صرف ایشو یہ تھا کہ تین الرٹس جاری ہوئے ہیں بڑے سیریس قسم کے کہ وہاں پر دہشتگردی کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور خدا نہ خاصتہ جو ہے تارگیٹڈ قسم کا یہ ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے اس پر یہ اداروں کی طرف سے بھی الرٹ آئے کچھ گورنمنٹ کے اپنے سورسز سے تو اس سے یہ ایک چیز تھی جس کی بنیاد پر گورنمنٹ اور ادارے ریلکٹنٹ تھے کہ بلاول وہاں پر جلسہ کریں ادر وائز بلاول نے کتنے جلسے کی ہیں ہر جگہ پر کر رہے ہیں تمام صوبوں میں کر رہے ہیں ہر جگہ پر جا رہے ہیں کہیں پر کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی ان کو روکا نہیں گیا گورنمنٹ نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا لاہور میں وہ کر کے گئے ہیں رحیم بیارخواہ میں انہوں نے کیا ہے میں آپ کو اصل ایشو بتا رہا ہوں اصل میں ایشو یہ ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ کو الرٹ جاری ہوئے تھے ان کے پاس رپورٹس ہیں کہ اس جلسے کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پر دہشک گردی کی کاروائی ہو سکتی ہے اس وجہ سے فیڈل گورنمنٹ ریلکٹنٹ تھی یہ پیو پارٹی کو کنوے بھی کیا گیا بتایا بھی گیا کہ آپ وہاں پر جلسہ نہ کریں لیکن براول چو کا اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں تو اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ بزلی سمجھی جائے گی تو وہ سیاسی موٹیویشن ہے بری سٹرونگ لیکن خطرہ تو ہے ان کی والدہ بھی یہی شہید ہوئی تھی تو ان کو سوچنا چاہیے لوگوں کی جانوں کا خطرہ ہے تو وہ پھر کئی اور جگہ سر وہ خود بھی اس کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں جو اصل چیز ہے جو گورنمنٹ ریلکٹنٹ ہے وہ خود بھی اس کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں پھر ذمہ داری تو وہ کہیں گے حکومت کی ہے ہمیں سیکیورٹی پرام کرنا حکومت پھر وہ کریں تو یہ مین اشیو تھا جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ ریلکٹنٹ تھی لیکن بھال کورٹ نے اجازہ دے دی ہے تو حکومت اپنی جگہ سچی ہو جائے گی کہ ہم نے تو ایکسٹر سیکیورٹی میز لینی پڑیں گی اس کے لیے تو اس سے اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں ہر ایک کی فردن فردن چیکنگ ہوئی وہ کہیں گے جی لوگوں کو روکا جا رہا ہے یہاں میں سے اور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اب جہاں سیکیورٹی ہوگی وہاں کچھ تو مسائل ہوتے ہیں آپ اور میں بھی اگر کسی جگہ جاتے ہیں کہیں بھی اور وہاں پر وقت تو گیٹ لگاوا ہے ہماری چیکنگ ہوتی ہے تو کچھ وقت تو الگتا ہے کہا جاتا ہے جی چیزیں پوری طرح چیکنگ آپ کی جائے گی تو پھر کل کوئی ایک اور مسئلہ یہ کھڑا ہو جائے گا حکومت کے لیے بھی اور پھر پارٹی کے اندونی جلاس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں پھر پارٹی کو پوری طرح سے کنوے کیا گیا ہے مسائل یہ ہے کہ بلاول اس سے پیچھے نہیں آسکتے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چکاں نہ ہوں کر چکاں ہوں میں پیچھے نہیں آسکتا تو شاید وہ نیاب کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے تم چوبیس کو بلایا تھا میں نہیں آیا یہ بھی اطلاعات ہیں بلاول یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ 27 سے پہلے پہلے ان کو گرفتار کر لیا جائے وہ خود چاہتے ہیں کیونکہ ان کو تو پتا ہے سب کی جب زمانتیں ہو گئی ہیں یہ بھی ہے کہ یہ ایک پریٹیکٹ بن جائے گا اور 27 کا جو جلسہ ہے وہ پھر نہیں ہو سکے گا تو کچھ اسطح کی بھی اطلاعات ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا یہ بتا ہے کہ اب یہ 27 دسمبر کو پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جی پنجاب میں ہم دوبارہ آ رہے ہیں کارکنوں کا ہے کہ انہوں نے جلسہ بھی کیا اور وہ ان کہہ رہے ہیں جی اب پنجاب میں بھرپور وہ ڈیرہ لگائیں گے کیونکہ بزدار کی جو گورنمنٹ ہے وہ سب کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہی تو آپ کو لگتا ہے بیپلز پارٹی کی کوئی دوبارہ گنجائش ہے ان کی ریوائیول کی پنجاب میں ایک دفعہ پھر وہ مخبول جماعت بن جائے سامح صاحب پیپلز پارٹی کی تو خیر کیا بنی ہے جو سندھ کے حالات ہیں ان کو دیکھنے کے بعد پنجاب کے لوگ جو ہے نہ اندے ہیں نہ گنگے ہیں نہ بہرے ہیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں وہ میڈیا بھی دیکھتے ہیں اخبارات بھی پڑھتے ہیں سندھ کے جو حالات ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی نے جو سندھ کے حالات کی ہوئے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ سی مکتہ پلز صاحب جو ہے وہ خاصے پریشان ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ نئی جو پنجاب کی ایمسٹریشن آئی ہے اس سے وہ خوش نہیں ہیں ایک کیابنی میٹنگ تین انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جس میں ایک کیابنی میٹنگ میں سیکرٹی نہیں آئے تو وہ بڑے برہم ہو گئے اور وہ کیابنی میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے اس نے تین انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں وہ بڑے برہم ہوئے ہیں سنائے کہ ان کی کوئی سنی نہیں جا رہی اور وہ جو ان کی مرضی کی تحیناتیاں ہوتی تھیں ان کی مرضی کی اپوائنمنٹس ہوتی تھیں اور وہ اپنی مرضی سے سارے کام کروایا کرتے تھے بیورو کیسی کے گلے پہ انگوٹھا رکھا وہ آئیکل نہیں ہو رہے شیرشاہ سوری نراز ہو گئے پنجاب سے شیرشاہ سوری جو ہے وہ پنجاب کی ایمسٹریشن سے خاصا نراز ہے اور کیابنی میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے اس سے دیارہ نرازگی کیا ہو سکتی ہے لیکن ان کی چال نہیں رہی اسد خرل صاحب بابر صاحب نے تو آج کئی بڑی خبریں دے دی ہیں بریکنگ نیوز دے دی ہیں اس میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ ستائیس کو خطرہ ہے دہشتگردی کا جس وجہ سے حکومت اجازت نہیں دے رہی لیکن اب لاہور آئی کورٹ نے دے دی ہے تو اب تو جلسہ ہوگا لگتا ہے اگر بلاول پکڑے نہ گئے تو وہ چاہ بھی رہے ہیں ماملہ یہ ہے اسامہ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بینظر بھٹو صاحبہ کی برسی سے انتقام اور سیاسی انتقام سے پنجاب اور سندھ کے حوالے سے یہ اربار پہ جوڑنا کہ جی میری والدہ کی برسی ہے ستائیس کو تو وہ تو میں جاؤں گا وہاں پہ مجھے پکڑنا پکڑ لو میں سمتے ہیں یہی مسئلہ بات کرنی ہے کہ ان بڑے لوگ جو ہے خاص طور پولیٹیکل ان کا جب بھی کوئی کرپشن کا کیس بنتا ہے یہ سارت اس کو پلی ڈیسائز کر رہتے ہیں ماملہ اربار پہ کرپشن کا بات آگی یہاں پہ وہ تمہاں بہترمہ بیرسی کی بھی خرل صاحب وہ کہہ رہے ہیں مجھے پکڑ لو ستائیس کا جلسہ میں نہیں جاننا چاہ رہا مجھے پکڑ لو نیب ڈھا رہا ہے بھائی اس نے خود کہا ہے اس نے خود کہا ہے کہ بہتر بندے شاید میرے پاس وہ خود ہی کال آپ نے بتایا ہے اسامہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ بہتر ہزار ہوں یا بہتر ہوں تو جب بہتر بندے ہوں تو بہتر ہے بھائی اس نے خود رہے تھے بھائی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے اب آپ کے ساتھ ہی تانگے کی سواریں گاں رہ گئی ہیں تو میرا خیال اس بہتر ہوں وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں نیب ان کو گرفتار کرنا چاہتا اور جس طرح سے انہوں نے نیب کو اور اداروں کو ہمارے ریاستی اداروں کو چلنج دیا ہے کہ کرمینل ہو نا کہ کرمینل ہوں سے سوڑ روپے کی چوری کی ہو کیا وہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ علاقے کے اندر یا کسی جگہ پہ آکے مسجد میں اعلان کریں یہ تو پوری دنیا میں مناتی کراتے ہیں کہ کہتا ہے ایسا ایسا کوئی چالنج دے دے کہ میں چھوڑ ہوں ڈاکوں میں نظام ہی پیشک ہے راجنپور کا اپنے بڑا سنا مہاں کہ ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکے منجاب میں بھی ایسا ہوا ہے یہ ہوتا ہے طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں اب زرداری صاحب نے بھی کب سے کہا ہوا تھا سالوں پہلے انہوں نے اس طرح سے اعلان کیا تھا کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس طرح بلاول بھی کہہ رہے ہیں اور اب تک آج دیکھ لیں کوئی کچھ نہیں ہوا وہ نہیں پیش ہوئے بلاول صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے سیاستی شہید بنایا جائے مگر پکڑ دیں گے پھر وہ کہا میری والدہ کی برسی نہیں تینکیں وہ رونا شروع کر دیں گے جو تماشا کرتے ہیں یہ میرے ساتھ بہتر دار ہوں یا بہتر بندی ہوں تو اگر بہتر بندوں کا جلسہ بہتر ہے نہیں کرنے سے وہ گرفتار ہوگی شاید انگلی پہ انہوں نے تو کرنا ہے لیکن اب یہ سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں خطرات ہیں مریم صاحب آگر ہی گرفتاری ہے وہ بھی شہیدوں میں نام آگیا ہے نا کہ میں نے ہم نے کجیل نے کہا ٹھیک نہیں وہ تو جا رہی ہیں باہر آپ کو کہہ رہے تھے مریم صاحبہ تو باہر جا رہی ہیں ان کے تو اپنے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو یہ بلاول اگر خطرہ ہے تو آپ نہیں سمجھتے ان کے لوگ بھی ان کو کہہ رہے ہیں پھر اس طرح ہالناک واقعہ پہلے ہو چکا ہے تو یہ حکومت کے ساتھ یہ اداروں کے ساتھ تعبون کریں یا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہر طرح سے پول پروپ سیکیورٹی فراہم کریں مجھے یہ بتائیں کہ جو موطرمہ صاحبہ کی جو ساری ہے معاملہ رحمان ملک ناید خان ہاتھ ساری دنیا کو نہیں پتا ہاتھ اوپر اٹھانے کے لیے کس نے کہا کہ اوپر نکلیں سینڈو کھولیں اوپر نکلیں کس نے سو سیٹ بمبر مگایا تھے کون سا سندھ کا پلیس اوپیسر تھا جس کے ذریعے پہنتیس لاکھ رپیہ وہاں پہ کوڑا کھٹک سے گیا وہاں پہ کس طرح وہ ایک اور اکرام اللہ تھا محسود وہ کون تھا یہ ساری چیزیں دارہ پہ کرائم سین کس نے دلوایا بیندیل صاحبہ کا لیپٹپ بلیک بری کس کے پاس لیا کس کی حکومت تھی کاتلوں کو کس نے پکڑیا کاتل کہے کس کو کاتلوں کو ڈپی پرائم سر بنا دیا ساتھ بھی ٹھا لیا وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کے دور میں پیپلز پارٹی نے وہ ٹیم بھی باہر سے آئی معاملہ یہ ہے کہ اچھا بریک کا وقت ہے بارہ پیپلز پارٹی کی پانچ سار حکومت رہی اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے کیس بڑی تیزی سے یا تو زیادہ تر لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں وہ خود ہی یہ کہتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی وہ انصاف نہیں ملا اب جب خود آپ کی حکومت تھی تب آپ کیا کرتا رہے کہ بیندیل کے قاتلوں کو آپ سمجھتے ہیں جی وہ محسوس تو مارا گیا اور باقی سارے بھی مارے گئے خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر اس میں پوائنٹ سکورنگ بھی چلتی ہے بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ بی آر ٹی منصوبہ یہ تحریک انصاف پر لی اتنا مشکل بن گیا پھر پہلے کہا گیا کہ جی ایف آئی اے اب تحقیقات بلکل کر لے لیکن آپ خود سپریم کورٹ میں اس کے خلاف چلے گئے ہیں کہ جناب نہیں نہیں ایف آئی اے کو روکا جائیں بریک کے بعد بات ہوگی پشاور ہائی کورٹ کا حکم تھا ایف آئی اے کو کے پنتالیس دن کے اندر ایف آئی اے تحقیقات کرے کہ یہ بی آر ٹی منصوبہ جو پشاور میں شروع کیا گیا یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا اس کے اندر جو بے ذابت کیا ہوئی ہے جو کرپشن ہوئی ہے اس کو بے نقاب کرے تحقیقات سامنے لائے پہلے تو پشاور حکومت پختونخواہ حکومت تحریکی انصاف کی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نہیں جائیں گے بلکل ہمیں کوئی تحقیقات پر اتراز ہی نہیں لیکن آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے اور یہ کیس لگتا ہے کہ ابھی یوں ہی لٹکا رہے گا اور بی آر ٹی بنصوبہ بھی جیساں لٹکا رہے گا پتہ نہیں میں تو گن بھی نہیں سکتا کتنی دفعہ ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ اب افتاہ ہو رہا ہے اب افتاہ ہو رہا ہے یہ ورلڈ ریکارڈ بن چکا ہے بابا ڈوکر صاحب آپ کو اب تو تسلیح ہو جانی چاہیے کہ دیکھیں آخر کار تحقیقات کسی طرف تو بڑھ رہی ہیں تو جانا پڑ رہا ہے حکومت کو چلیں وہ سپریم کورٹ گئے اب دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے سلام صاحب امران خان صاحب نے قوم کو کیا ریاستہ مدینہ کی بات کرتے ہیں نا کہ ریاستہ مدینہ میں انصاف کس طرح سے ہوتا ہے حضرت عمر کے دور کی بات کرتے ہیں جس تقریر میں جو بھی تقریر سٹارٹ کرتے ہیں جو بھی جلسہ انہوں نے سٹارٹ کی ہے ریاستہ مدینہ کی بات کی ہے انہوں نے حضرت عمر کے دور کی بات کی ہے وہ ویسٹرن ورڈ کی بات کرتے ہیں جہاں پر انصاف ہوتا ہے مجھے ایک باب بتائیں نیب سے یہ تحقیقات کروانا نہیں چاہتے اس پر یہ سٹیلے کے آئے ہیں انہوں نے کہا چلے ایف آئی اے سے کروالیں یہ اس کے خلابی سٹیل لینے جا رہے ہیں اور ان کو تو خود کہنا چاہیے تھا جہاں سے مردی کا آڈٹ کروائیں جائے جس مردی جنسی سے کرائیں ایف آئی اے سے کوئی لے آئیں نیب کو لے آئیں انٹی کرپچن کو لے کوئی باہر کی جنسی لے آ کر آڈٹ کریں یہ آڈٹ سے دوڑے ہیں یہ کونسی ریاستہ مدینہ ہے جس پر سٹیل جو ہے جس پر حکومت جو ہے وہ جواب دے ہونا ہی نہیں چاہ رہی وہ کبھی اس کوڑ میں بھاگتی ہے کبھی اس کوڑ میں بھاگتی ہے میرا تو سوالی مران خان صاحب سے یہ ہے میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب یہ ریاستہ مدینہ ہے یہ کی اپی کی کی گورنٹ ہے جہاں پر جو جواب دے ہونا چاہیے ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ جنہا بی آرٹی کا جو ایشو ہے سارے پوزیشن کے لیڈر پکڑے جا رہے ہیں ہر بندے کی کاؤنٹی بلیٹی ہو رہی ہے آپ کی کاؤنٹی بلیٹی نہیں ہو سکتی آپ کے صوبے کی کاؤنٹی بلیٹی نہیں ہو سکتی آپ وہاں پر کے پی کے گورنٹ جو ہے وہ اب سپیم کورٹ میں جا رہی کہ ایف آئی ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ یہ چوری ہوئی ہوئی ہے چوری ہوئی ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے یہ تو آپ کا خدشہ ہے نا بابر صاحب یہ ثابت ہو نہیں ہوا خان صاحب تو یہی کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں خانونی طور پر جو کرے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی آج خود نوٹس کیوں لے رہے ہیں آپ ایف آئی ای کو کیوں سوپ رہے ہیں ایف آئی ای کے جنرلیٹشن نہیں ہی نیپی حلاف سٹے ہے نا جی جی ایف آئی ای بھی نہیں انویسٹیگیشن کر سکتی اس کو بھی یہ روکنے چاہ رہے ہیں جی تو یہ جواب دے کون ہوگا کیسے کریں گے کس کے ذریعے کریں گے یہ تو خود بھاگ رہے ہیں بجائے یہ کہ یہ گورنمنٹ آتی حضر عمر کے دور کی بات کرتے ہیں تو حضر عمر کے دور میں تو ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ یہ چادرے دو ہیں یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے سرکار یہ تو وہ تو کاؤنٹیبیلٹی کا یہ میار تھا یہ کون سا میار ہے کہ آپ دالتوں کے اسٹے کے پیچھے چھپ رہے ہیں میرا تو سوال یہ ہے میرا تو مدعی یہ ہے کہ جناب کی پی کے کی گورنمنٹ کیوں نہیں چاہتی کہ اس کا اس کا حساب ہو وہ کیوں چاہتی کہ اس کا یہ وہ اسٹے کے پیچھے چھپ جائیں ڈیلے ہو جائے خدا کریں کسی کی بی آٹی پر نظر ہی نہ پڑے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلے ہوگا جتنے زیادہ آپ اس منصوبے پر تحقیقات کریں گے اتنا مسئلہ ہوگا پہلی مکمل ایک دفعہ مکمل ہو جائے ہے منصوبہ پھر ہم بالکل دیکھیں گے کس میں کیا کیا ہے اور سزا دیں گے اگے خسامہ صاحب کڑا نوہ نوہی ٹرینڈی بٹی پیچھے قوم نو لہ رہے ہو کب ہوگا پچاس ہزار تو وہ ڈیٹے دے چکے ہیں آپ بھی نا جس گورنمنٹ کے سپوکس میں ہم بنتے ہیں نا جب وہ غریبی بند ہیں میں صاحب لگا لیے تو آپ کو سمیل کا کب ختم ہوگا کوئی ڈیلی نہیں ہے یہ بھی دنیا کا نوخہ منصوبہ جس کی پچاس ڈیٹے آگے چلی اس کی ڈیٹی کوئی نہیں ہے اس کی کاؤنٹیبیلیٹی بھی نہیں ہو سکتی کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا سٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں باتیں ریاستہ مدینہ کی ہوتی ہیں باتیں حضرت عمر کے دور کی ہوتی ہیں اور حالات یہ ہیں کہ ساری قوم جو ہے اس کے سامنے تماشا بنا ہوئے سٹے کسی بنیاد پر ہی دیا گیا ہوگا نا عدالت نے کسی بنیاد پر سٹے دینا ہے ایسی تو نہیں دے دیا سر ریاستہ مدینہ میں تو سٹے کا کنسٹی کوئی نہیں ہے عدالت نے اپنی کاؤنٹیبیلیٹی کروانی ہے خود کو کہنا ہماری کاؤنٹیبیلیٹی کرو یہ سٹے کہاں سے آگا ہے درمیان میں یہ کونسی سٹے نئی ریاستہ مدینہ ان کو حق کا اصل ہے کہ عدالت جا سکتے ہیں ان کا موقف ہے اگر عدالت سوہ موٹو لے کر درخواستیں خود اپنے پاس لاسکتی ہے کرل صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پر آپ نے سب سے پہلے رکھتا اٹھایا تھا کہ ایف آئی اے کو تو حق ہی نہیں ہے تحقیقات کرنے کا ہاں جی ہیلو ہاں جی خیرل صاحب ہاں جی میں ارز کر رہا ہوں اسامہ جی جی میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلے ایف آئی اے کو تو آپ نے کہا تھا تحقیقات کا اختیار ہی نہیں ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد یہ بی آٹی منصوبے میں بابر صاحب کہہ رہے ہے کہ جب اگر چوری نہیں کی کوئی کرپشن نہیں کی تو کیوں نہیں آپ تحقیقات ہونے دیتے تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کہتی نہیں صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی تو وہ ٹرین تو چلنے ہی نہیں پا رہی اس پہ تحقیقات کرنے نہیں ان کو آہا معاملہ یہ ہے کہ جو ڈوگر صاحب کہہ رہا ہے وہ تو بالکل سو فیصد باہر تھی کہ آپ نے چوری نہیں کی تو نیپ سے کر رہا ہے جس سے مرضی کریں آپ کو اس پہ تو نہیں ڈال ہونا چاہیے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے دوسری بار یہ ہے کہ وہ میں یہ کہہ کی بھی اسامہ صاحب تو دیکھیں کوڈ آف لا میں ملکی جو مربجہ قوانین ہے جو اٹھاروی ترمین کی آپ نے بات کی ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی تک کا مطلب ہی ہے کہ جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو بھی فیڈرل انٹیٹیز ہیں اور ٹارنمنٹ بورٹیز ہیں ان کے اندر کوئی کرپسن چوری ہو تو وہ تو اس کو دیکھیں کہ ایف آئی چلے اب حکومت نے قابل پخمزہ کی حکومت جاری ہے سپریم کورٹ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی دیکھ لیتے ہیں لگے رہا ہے کہ یہ ننصوبہ بھی ابھی ڈیلے کا شکار ہو رہا ہے اور یہ فیصلے بھی کوئی جلدی نہیں آنے والے روں گے ہم دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی